اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورج گرن کے بعد اس کے اثرات تمام زوری سائن والوں پر کیسے رہیں گے کچھ زوری سائن پر اس کے اثرات پوزٹیف بڑھ رہیں اور کچھ زوری سائن ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے پیارے دوستوں جیسے کہ میں آپ کو اپنی پیشلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سورج گرن مہتی خطرناک سورج گرن تھا جو کہ چوون سال کے بعد ہوا تھا آخری بار یہ سورج گرن انیس سو ستر میں ہوا تھا پیارے دوستوں سورج گرن کے اثرات تم اس کا پندرہ دن تک رہتے ہیں اور اس کے اثرات زیادہ سے زیادہ تین مہینے اور چھ مہینے تک بھی رہ سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو شروع میں ہی ارز کر دوں دو احتیاطیں تو ایسی ہیں جو کہ تمام دونی سہن باروں کو لازمی کرنی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو بیسو تکرات سے گریز کرنا ہے اور دوسرا سڑک کا اینگل بہت خطرناک ہو چکا ہے لہٰذا ورائف کرتے وقت احتیاط کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ظنیر دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکتنے ہی کیجئے گا تاکہ سہن ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستوں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھے لے کے پیل کے بٹن کو بھی پلیس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور آنی ملوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا تاکہ سورج ایک ڈیسیشن کا پلینٹ ہے اور جب سورج کو گرن لگتا ہے تو آپ ایریٹیٹیڈ ڈیسیشن لیتے ہیں آپ اگریسیف ڈیسیشن لیتے ہیں اور آپ بغیر سوچے سنجھے بغیر اینڈ ریزلٹ سوچے فیصلے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھوچے حمل یعنی کہ ایریس کے بارے میں تو بھوچے حمل والوں آپ کے اندر منفی سوچے تو بڑھ سکتی ہیں آپ کے اندر ایریشن تو بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑے بڑے مالی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں آپ کے بزنس میں ترقی ہوتی بھی نظر آلیے ترقی ہوتی بھی نظر آلیے آپ کو بڑی بڑی ڈیس کر سکتے ہیں کوئی بڑے پروجیکٹ سائن کر سکتے ہیں جس کی مجلس سے آپ کو بڑے مالی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی آپ کا بزنس گرو کرے گا اور آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات بھی اس زوران کافی بہتر رہیں گے اور اسے لوگ جو کہ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی اس زوران ان کے لئے کافی اچھی خبریں کام کی جگہ پر آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کی بوس کے طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس زوران پروموشن بھی ہو جائے اور آپ کے سیلنگ برنے کے بھی اس زوران کافی زیادہ چانسز ہیں تو برجی حمل والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنی دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا منت پھولئے گا چلے ہم بات کر لیتے ہیں برجی سور یعنی ٹورس کے بارے میں تو برجی سور والوں آپ کے بیزنس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ لیے آپ کے کیلئے کے اندر ترقی ہوتی ہوئی نظر آ لیے آپ کو پری بڑی ڈیز کر سکتے ہیں کوئی بڑے پروجیکٹ سائن کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بڑے مالی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی آپ کا بیزنس گروہ کرے گا اور آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات بھی اس وران کافی بہتر لیں گے اور اسے لوگ جو کہ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی اس وران ان کے لیے کافی اچھی خبریں ہیں کام کی جگہ پر آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کی بوس کے طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس وران پروموشن بھی ہو جائے اور آپ کے سیلنگ برنے کے بھی اس وران کافی زیادہ چانسز ہیں تو پرجے سور والو اگر ہم نام کے اصحاب سے بات کریں ایسے فراد جن کا نام بے اور علیت سے آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو پرجے سور والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سک کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلے دسنا بات کر لیتے ہیں پرجے جوزہ یعنی جیمنہ کے بارے میں ایسے تمام پرجے جوزہ والے جو کہ انفرادی طور پر کام کرتے ہیں ان کا جو لائن آف ایشن ہوتا ہے پورا پورا ان کی اپنی ذات سے ہی ہوتا ہے جو گھیرنوں معاملات میں خاندانی معاملات میں کاروباری معاملات میں کانونی معاملات میں خود سے ڈیسیزز لیتے ہیں خود صورت خود فیصلے کرتے ہیں تو وہ اس دوران سیف رہیں گے پرجے جوزہ والے جو کہ ٹیم ورک کرتے ہیں جن کو کسی میٹیکل ایڈ کی ضرورت پڑتے ہیں یہ جن کے بہت سارے لوگوں کا سہارے لے کر اپنے معاملات تیغرنے ہوتے ہیں اپنے معاملات دیکھ کر چلنے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس دوران تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ مل کر آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اتریں آپ کو صحیح سے سپورٹ نہ کریں اور یہ سورج کرن آپ کے تھرڈ ہاؤس کا ریپریزینٹیٹیو کی ہے تو اسی لیے بجو جدو بالوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ اپنے خونی ریشنوں کے ساتھ مل جھل کر رہیں ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں ان سے اگر آپ کے تعلقات خراب سے تعلقات بحال کریں کیونکہ اس دوران آپ کی اپنے قریبی ریشنزاروں کے ساتھ اپنی بلڈ ریلیشن کے ساتھ ویس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم نام کے حساب سے بات کریں تو اس افراج جن کے نام کاف اور کاف سے آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے چلے دوست میں بات کر لیتے ہیں برج سرطان یعنی کہ کینسر کے بارے میں تو برج سرطان والوں آپ کے کاروباری معاملات میں کچھ رکاوٹ آسکتی ہے آپ کے بنے ہوئے کام رکھ سکتے ہیں آپ کی بنے ہوئی ڈیلز رکھ سکتی ہیں آپ کے کاموں میں انسپیکٹرڈ رکاوٹ آسکتی ہے کوئی مس کمیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کے پارٹنرز آپ کے کلائنٹس بیک فوٹ پر بھی جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا ریپریزنٹیٹی بھی ہے تو اسے برج سرطان والے جن کو جوز میں آلڈی پرولنس چل رہی ہیں تو ان کو اس دوران کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ان کو اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنا چاہیے اگر کوئی جوز سرچ کر رہے ہیں کوئی جوز سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران بہت زیادہ احتیاط کریں اور اپنے معاملات پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں کیونکہ جوز کے دران ان کے ساتھ کچھ مشکلات پیشہ سکتی ہیں اور اگر ان بات کریں نام کے حساب سے تو جن افراد کا نام ہے جو چشمی ہے اور ہے سے آتا ہے تو ان کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو برج سرطان والوں میرے اللہ پاک سے بواہیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خستہ مسکرادہ رکھے آپ سیدھا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور سنبھائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمامنا آپ اپنے دن میں رکھ دیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جس تو آپ اگلے برج کی بات کر لیتے ہیں جو کہیں برج سرطان یعنی کے لیو تو برج سرطان والوں جو کہ کوئی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں بیران و ملک عالی تعلیم کے لیے کوئی اپلائر کرنا چاہتے ہیں اور ایسے برج سرطان والے جو کسی میڈیکل پروگرم سے دو چار ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کو ازران مزید کچھ پریشانی ہو سکتی ہے ان کی معاملات میں کچھ خرابی آ سکتی ہے عزت و وقار میں بھی کمی آ سکتی ہے آپ کی شخصیت میں تھوڑا بہت ڈاؤن فال آ سکتے ہیں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ مشہور تھے ہم لوگوں میں مقبول تھے تو ان میں آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جلسہ آپ کو ان معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورتیں جو کام آپ پہلے بہت آسانی سے کرے کر سکتے آپ اس دوران آپ کو ان کاموں کے لیے بہت بہت مشکل ہو سکتی ہے اور اگر ہم نام کے اصاف سے بات کریں تو ایسے فراج جن کا نام میم سے آتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو پرچے عصد والوں میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے گل میں رکھتے ہیں جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت دھولئے گا چلے ہم بات کر لیتے ہیں برج سملہ یعنی کے بیرگو کے بارے میں تو برج سملہ والوں آپ اس دوران انسپیکٹر پریشانی کے شکار رہ سکتے ہیں یعنی کوئی ایسے کام نہ کریں جن کی وجہ سے کوئی کولیجن ہو کوئی تصادم ہو اور معاملات آپ کے کافی بڑھ جائیں اور قانونی معاملات تک مہن جائیں تو ایسا ان کو ایسا کرنے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے کسی بھی کام کی وجہ سے آپ اپنے اوپر بہت زیادہ اسٹریس لے سکتے ہیں موٹ سوئنگ سو سکتے ہیں لہٰذا ان معاملات میں بہت زیادہ غیر فکر کریں اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے جسا یہ معاملات ہوں تو آپ کھڑا سا مہتات ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ سورج گرن کے اثرات ہیں تو آپ اس ٹائم کو بہت احسن طریقے سے گزار دیں تو سمجھ داری کے ساتھ ان معاملات کو حل کریں تو بہتر ہے تو ایسا افراج ان کے نام بے اور غین سے آتا ہے تو ان کے لئے بھی یہی معاملات رہیں گے تو اگر اوورال دیکھا جائیں تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے تو برج سنزا وارو میلی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے آپ سیدھا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چلے دستوں بات بہت لیتے ہیں اہلی برج کی جو کہہ برج میزان یعنی کی لگرا تو برج میزان والوں آپ کو بڑے بڑے مالی فواید بھی حاصل ہو رہے ہیں آپ کے بزنس میں ترقی ہوتے ہوئے نظر آ لیے آپ کے کیلئے کے اندر ترقی ہوتے ہوئے نظر آ لیے آپ کو بڑی بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں کوئی بڑے پروجیکٹ سائن کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بڑے مالی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی آپ کا بزنس گروہ کرے گا اور آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر لیں گے تو اس دوران آپ کے وہ معاملات جو آپ اپنی زید کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے جن کے بارے میں آپ ڈیسیجنس میں ہی لے پا رہے تھے تو اس دوران آپ وہ فیصلے بھی کر پائیں گے چاہے آپ کو ان کی وجہ سے نقصان ہو یا فائدہ لہذا آپ اپنے معاملات میں بہت کلیر ہو جائیں گے اگر ہم اوورال بات کریں آپ کو آپ کے دوستوں کی آپ کے رشتاروں کی طرف سے پوری سپورٹ ملے گی اور آپ کے معاملات جو رکاوٹ کے شکار تھے انشاءالت اللہ اس دوران کافی بہتر ہو جائیں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ لیکن وہ واحد اسٹار ہے جو اس دوران بہت فائدہ اٹھا رہا ہے ان کو اس سورج گرن سے بہت فائدے ہو رہیں تو غلط نہ ہوگا ان کے معاملات بہت بہتری کی طرف جا رہیں اور اسے لوگ جو کہ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی اس دوران ان کے لئے کافی اچھی خبریں کام کی جگہ پر آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کی بوس کے طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران پروموشن بھی ہو جائے اور آپ کے سیلن بڑھنے کے بھی اس دوران کافی زیادہ چانسز ہیں اور ایسے افراد جن کا نام تے ٹی رے اور تویں سے آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو برجن میزان ملو میرے لفاق صلاح ہے کہ لفاق آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور لفاق آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور لفاق آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھ دیں جاتیتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چنل کو سبسکرائب کرنا منت بھی لے گا چلے دوستوں ہم بات کر لیتے ہیں برج اقرب یعنی کہ اسکورپیو کے بارے میں ایسے تمام برج اقرب والے جو کہ فیزیکلی بہت ہیلڈی ہیں اپنی صحت کا بہت خیال لکھیں تو ان کو تو اس دوران بلکل پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں وہ بلکل سیف ہیں مگر ایسے برج اقرب والے جو کہ اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا پریشان ہیں جن کو کچھ صحت کے مسئلے مسائل ہیں یہ وہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور ایسے برج اقرب والے جو کہ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں یہ کسی بری عادت میں ممتلہ ہیں یہ کسی پریشل کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لئے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو اس دوران بہت زیادہ محتاط لینا ہوگا اور کوشش کہہ رہے کہ اپنے انر ویل کی وجہ سے ان معاملات کو ہینڈل کریں ان معاملات کو فیز کریں اور دور کریں انشاءاللہ ترہ بہتری ہوگی اور اپنے ارادوں اور اپنی صلائیتوں سے اس پر قابو پالیں اور اگر ہم بات کریں نام کے حساب سے تو ایسے افراد جن کے نام نون گال تو ایسے نام والے افراد کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو برزی اقرب بھالو میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا چلے اس میں بات کر لیتے ہیں برچے کاؤس یعنی سیکیٹیریز کے بارے میں اور سیکیٹیریز فائر نیچر ہوتے ہیں آپ کے ڈیلز بلیک ہو سکتی ہیں آپ کے کاروبار میں کچھ رکاوٹے آ سکتی ہیں سکتے ہیں کہ آپ کے بات سامنے والے تک صحیح سے نہ پہنچے ان کی سمجھ میں نہ آئے دوسروں کی طرف سے آپ کے معاملات میں ریزیسٹس کرنا اور آپ جس کامیابی کے بہت قریب تھے اس کا اچانک سے روک جانا اور معاملات کا ڈیلے ہو جانا یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اگر ہم نام کے اصاف سے بات کریں تو اس افراد جن کا نام فیس آتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو بھرچے قوس فالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمامنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا چلی میں بات کر لیتے ہیں بجد جدی یعنی کہ کیپٹیکون کے بارے میں تو اس دوران آپ کے معاملات اتر نظر آ رہے ہیں آپ بہت کم رسک پریں اگر آپ دوران کوئی ڈیل کر رہے ہیں کوئی آن لائن تاہم کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کوئی آگریمنٹ سائن کر رہے ہیں تو کوئی آگریمنٹ کریں قانونی معاملات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیل کریں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا لیکن آپ کو اس دوران آپ کو بڑے بڑے مالی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں آپ کے بزنس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے کے لئے کے اندر ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کوئی بڑی بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں کوئی بڑے پرچیکٹ سائن کر سکتے ہیں اور ایسے افراد جن کا نام جی ہے اور گاف سے آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو برج جدی والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مکہ لئے گا چلے درستان بات کر لیتے ہیں برج جلب یعنی ایکویریس کے بارے میں تو برج جلب آلو آپ کو بڑے بڑے مالی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں آپ کے بزنس میں ترقی ہوتے ہوئی نظر آ لیے آپ کے کیلئے کے اندر ترقی ہوتے ہوئی نظر آ لیے آپ کو بڑی بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں کوئی بڑے پرچیکٹ سائن کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بڑے مالی فوائدے حاصل ہو سکتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی آپ کا بزنس گرو کرے گا اور آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات بھی اس زوران کافی بہتر رہیں گے اور اسے لوگ جو کہ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی اس زوران ان کے لئے کافی اچھی خبریں کام کی جگہ پر آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کی باس کے طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس زوران پرموشن بھی ہو جائے اور آپ کے سیلیل بڑنے کے بھی اس زوران کافی زیادہ چانسز ہیں اور یہ آپ کے سیونتھ ہاؤس کا رپریزنٹیٹیو بھی ہے تو اس کی وجہ سے کہ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ ہیسیٹیشن ہو سکتی ہے آپ کی کسی ساتھی کے ساتھ آپ کی کسی کمپینین کے ساتھ آپ اس میں تھوڑی بہت کچھ ہیسیٹیشن ہو سکتی ہے دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بلکل کیلئر کر دوں یہ ہم آپ کو جو بتاتے ہیں یہ ایسٹرولوجیکل بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایکسپیکٹیڈ دین ضرور نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی صلحیتوں کے وجہ سے ان پر قابو پا لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے اور ہم آپ سے ایک جنرل لینڈین ذکر کرتے ہیں مگر اس طرح کے سیمٹمز آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں لیٰذا آپ کو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رہنا چاہیے اور کیرفلی ان کو ہینل کرنا چاہیے باقی آپ کے معاملات ہر لحاظ سے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں تو اوراں اگر دیکھا جائے تو برجے دل بالوں کے لیے سورجیرن کے اثرات بہتر نظر آ رہے ہیں اور ایسے افراد جن کا نام سین شین سوات اور سی سی آتا ہے تو ایسے افراد کے لیے بھی یہی معاملات رہیں گے تو برجے دل بالوں میری اللہ بات ستواہے کے اللہ بات آپ کو ہمیشہ خاصتہ مسکراتہ رکھے آپ سیدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ بات آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ بات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا جلے دوستہ بات کر لیتے ہیں آخری زوری سین کی جو کہہ برجے ہوت یعنی کے پائسس تو برجے ہوت والوں تو آپ بھی اس دوران ہائی رکھتے ہیں آپ کے لئے کچھ معاملات میں پریشانی آسکتی ہے کہ اس دوران آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ جائیں ملازمت کے دوران بھی ان کے ساتھ کچھ مشکلات آسکتی ہیں اور گھلو معاملات بھی بھی ان کے ساتھ کچھ پریشانی آسکتی ہے ان کے آپسی تعلقات کچھ حراب ہو سکتے ہیں ان کے معاملات میں کچھ رکاوٹ آسکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوران اپنی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ کریں ان کے کام کے اندر بھی ڈیلے ہو سکتا ہے ان کے کوئی پروجیکٹ بھی ناکام ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سیکس ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی زوران کچھ خراب ہو سکتی ہے اور ایسے افراد ان کا نام ڈال اور چے سے آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہیں گے تو برجہ خود والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتے رکھیں آپ سیدھا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پہلے دوسرے یہاں میں آپ کو ایک بات اور زوری بتا چلوں کہ جو میں نے آپ سے نام کا ذکر کیا ہے جن حرف کے بارے نے ذکر کیا ہے تو جن افراد کے نام ان حرفوں سے آتے ہیں کہ در معاملات ایسے ہی رہیں گے البتہ اس کے لاؤہ آگر کسی کی کمپنی ہے جو کہ اس نام سے ہے جس کا کاروبار ان ناموں سے ہے تو ان کے ساتھ بھی بلکل یہی معاملات رہیں گے تو جن ناموں کے بارے میں ہم نے پوزٹیب بتایا ہے یعنی جن کے معاملات بہتر رہیں گے تو کسی کمپنی یا کسی کاروبار کرنا مگر ان حلف سے آتا ہے تو ان کے معاملات بھی بہتر رہیں گے کاروباری معاملات اچھے رہیں گے اگر وہ کوئی ڈیل کریں گے تو وہ ڈیل کامیاب ہو سکتی ہے ان کے الگم کا گراف بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ زوران ان کی کوئی ایکسٹر آرڈنری کوئی ڈیل ہو جائے اور جن لوگوں کے بارے میں احتیاط کا بتایا گیا ہے ان کے معاملات میں کچھ خرابی آ سکتی ہے ان کی کچھ ڈیلز بریک ہو سکتی ہیں جن ناموں کے بارے میں احتیاط کا بتایا گیا ہے تو غرار کسی فرد کی کمپنی اس نام سے ہے تو ان کو چاہیے کہ اس زوران احتیاط کریں تو وہ کوشش کریں کہ کوئی نئی ڈیل فائنل نہ کریں کوئی نیا پروجیکٹ سائن نہ کریں اور پارٹرشپ کے معاملات میں بھی ان کو اس زوران احتیاط کی ضرورت ہے ان کے کاموں میں ان ایکسپیکٹڈ بکاوٹ آ سکتی ہے ان کے ساتھ کچھ میس کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیلز بریک ہو جائیں آپ کے بزنس میں رسکی معاملات ہو سکتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس زوران کوئی نیا رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور سیزاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کہ وہ بھی اپنے برج اور نام کے بارے میں جان سکتے ہیں دوستوں ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے خرف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ